بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اکرام امید ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے مترم سامعین اکرام آج کی اس خاص ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ماہِ ذلحجہ کے پہلے جمعہت المبارک کا ایک خاص عمل بتانے لگا ہوں یہ اتنا خاص عمل ہے جو ماہِ ذلحجہ کے پہلے جمعہت المبارک کے دن ہم نے یہ عمل کرنا ہے پچھلے سال ہمارے بہت سے بھائیوں نے ہماری بہت سے بہنوں نے مختلف قسم کے مسائل کے لیے مختلف قسم کی پریشانیوں کے لیے یہ عمل کیا الحمدللہ ان کی مشکلیں بھی آسان ہوئیں ان کی حاجتیں بھی پوری ہوئیں الحمدللہ ہماری ایک بھائی نے میسج کیا ہے کہ میں نے پچھلے سال عمرہ پر جانے کے لیے اس عمل کو کیا تھا ماہِ ذلحجہ کے پہلے جمعہت المبارک کو الحمدللہ جیسے ہی ذلحج کا مہینہ ختم ہوا دو مہینے کے بعد الحمدللہ میں عمرہ پر چلا گیا ہماری ایک بہن نے میسج کیا ہے کہ پچھلے سال میں نے یہ عمل کیا اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے جیسے ہی عمل کیا الحمدللہ ایک مہینے کے بعد ہی میری بچی کا بہت ہی اچھی جگہ پر رشتہ ہو گیا ایسے ہی ہمارے بہت سے بہنوں بہت سے بھائیوں نے کسی نے قرض کے لیے اس عمل کو کیا کسی نے رزق میں برکت کے لیے اس عمل کو کیا کسی نے اپنے نئے گھر کے لیے اس عمل کو کیا تو محترم سمعین ایکرام آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہے یا کوئی خاص حاجت ہے یا کوئی ایسا ناممکن مسئلہ ہے ناممکن حاجت ہے جو کہ پوری نہیں ہو پا رہی آپ کوشش کر کر کے تھک چکے ہیں آپ کے کوئی ایسی خواہش ہے کوئی ایسی حاجت ہے مراد ہے جو کہ پوری نہیں ہو پا رہی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے ناممکن ہے یہ میری خواہش یہ میری حاجت یہ میری مراد جو کہ جائز ہے مگر پوری نہیں ہو سکتی اور نہ ہوگی تو محترم سامعین اکرام کامل یقین کے ساتھ ماہِ ذلحجہ کے پہلے جمعات المبارک کو یہ عمل کرنے یقینِ کامل کے ساتھ انشاءاللہ عزوجل آپ دیکھیں گے عید سے پہلے پہلے ہی آپ کی جو بھی جائز حاجت ہے مقصد ہے مراد ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کو حل نکل آئے گا آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی آپ کا مقصد جائے انشاءاللہ عزوجل پورا ہو جائے گا آپ کے مقصد کے پورا ہونے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا محترم سامعین اکرام عمل ایسے کرنا ہے بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کا بھی فائد نہ ہو جائے کیونکہ اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا ستائے جاریہ ہیں جزاک اللہ تو محترم سامعین اکرام کوئی بھی ہمارا بھائی یا ہماری بہن جو کوئی ذل حجہ کے پہلے جمعہ المبارک کو نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد نماز جمعہ کمپلیٹ ادا کر لی اس کے بعد چھے رکعت نفل جو پڑھے گا دو دو رکعت کر کے اور اس طرح سے پڑھے گا کہ ہر رکعت میں پڑھے گا دو رکعت دو رکعت کی نیت کرے گا دو دو رکعت کر کے چھے رکعت پڑھے گا اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پندرہ پندرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اور پھر سلام پھیرنے کے بعد ہر دو رقعت ختم ہونے کے بعد جب سلام پھرے گا اس کے بعد دس مرتبہ یہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ المالک الحق المبید دس مرتبہ یہ پڑھے گا پھر اس کے بعد دو رقعت نفل کی نیت کرے گا اس کے بعد اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول فرمائے گا اس کی جو بھی دعا ہوگی اس کی جو بھی حاجت ہوگی مقصد ہوگا مراد ہوگی وہ پوری ہوگی یعنی کہ چھ رقعت کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی مراد ہوگی مقصد ہوگا وہ بھی پورا ہوگا اور اپنے گناہوں کی اگر معافی مانگے گا گڑ گڑا کر رو رو کر تو انشاءاللہ عز و جل اس کے گناہ بھی معاف ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس نماز پڑھنے والے کے گناہوں کی معافی فرمائے گا اور اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا سبحان اللہ محترم سامعین اکرام صرف چھ رقعت نفل پڑھنے ہیں بہت ہی مختصر سے نوافل ہیں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا یہ چھ نفل پڑھنے میں اگر سکون توجہ کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو تو محترم سامعین اکرام اگر آپ کبھی کوئی ایسا مسئلہ ہے کوئی ایسی حاجت ہے مراد ہے مقصد ہے جو کہ پورا نہیں ہو پا رہا تو ماہِ ذلحج کے پہلے جمعہت المبارک کو یہ عمل لازمی کر لیں انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام حاجات تمام آپ کی مشکلیں پریشانیاں دور ہو جائیں تو محترم سامعین اکرام خود بھی اس عمل کو کریں خود بھی یہ نوافل پڑھیں دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کر دیں جزاک اللہ